آج میں آپ کو ایک محبت کا زبردست علم آپ کو بتانے لگا ہوں جس میں میں پورے تویز بھی آپ کو سکھاؤں گا کہ تویز کیسے لکھنے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس طرح بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے یہ علم کرنا ہے اور اس کے اوپر تویز کون سے لکھنے ہیں تو چلیں آئیں اس ویڈیو کو شروع کرتی ہیں موسیقی سب سے پہلے تو ایک بات بتاؤں یہ ایک سفلی علم ہے اس میں بہت زیادہ جدہ اخراجات استعمال نہیں ہوتے جس میں آپ کے پاس اس طرح کی جدہ محبتیاں ہونی چاہیے اور آپ کے پاس جو تصویریں ہیں لڑکا اور لڑکی کی ان دونوں کے تصویریں کسی ایک پیپر کے اوپر جو تھا ہے فوٹو کپی ہونا چاہیے یعنی کہ کیا کہتا ہے مکہ پرنٹ ہونا چاہیے تو ایک سائیڈ پر آپ نے تویز لکھنا ہے یہ جو تویز آپ کیا کہتا ہے دیکھ رہے ہیں یہ تویز یہ ایک ہے کیا کہتا ہے لڑکے کی ایک فوٹو ہے اور جس کے اوپر یہ سارا تویز ہے آپ اسے دیکھ لیں اس کے اوپر سارا تویز یہ کیا کہ بنا ہوا ہے اور یہ ہے اس لڑکی کی فوٹو اور یہ ایک محبت کا علم ہے یعنی زبردست محبت کا علم ہے ہون آپ نے کیا کرنا رات کے وقت کسی ایک روم کے اندر آپ نے بیٹھ جانا ہے جہاں پر آپ کو چھے سے سات گھنٹے کے لئے کوئی آپ کو تنگ نہ کرے کوئی لڑکی بھی کرنا چاہے تو وہ بھی یہ کر سکتی ہے کوئی لڑکا بھی کرنا چاہے تو وہ بھی یہ کر سکتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح دونوں تویزوں کو لکھ کے محبتی جلا کے اس طرح کا محول بنا کے پھر آپ نے منتر پڑھنا شروع کر دینا ہے میں نے بیا اپنی جو تھے پڑھائی میں نے جو تھا سٹارٹ نہیں کی لیکن جب میں سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی ایک چھوٹی جو تھے ویڈیو آپ کو بنا کے میں آپ کو دخواہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ یہ علم ہونا کیسے ہے اور کس طرح ہونا ہے ہوں دیکھیں ایک دن چھ گھنٹے میں نے یہ ساری پڑھائی میں نے کرنی ہے اس کے بعد یہ طویز میں نے جلا دینا ہے اور اس کی جو خاک وغیرہ کاغذ کی جو کیا کہتے ہیں بچ جاتی ہے اس خاک کو آپ نے واشروم میں جو طرح کا فلش کر دینا ہے اپنے پاس رکھنا مٹی میں تو بانا نہیں ہے یعنی ایسا کوئی کام نہیں ہے جو آپ کو وہ گھر سے باہر جانا پڑے ایسا کوئی کام نہیں کرنا اگلے دن پھر آپ نے لیکن دیکھیں تصویریں آپ نے ساتھ ساتھ یعنی دونوں کی ساتھ ساتھ فوٹوکپی آپ نے کروا کے لے تصویریں پرنٹ کروا کے لے کیا نہیں ہے تاکہ اگلے دن دبارہ سے طویز آپ نے لکھنے ہیں دبارہ سے سیم ایسٹ انہی چیزوں کی آپ نے جو تپڑھائی آپ نے کرنی ہے اگر طویز آپ کیا کہ لکھ نہیں سکتے تو اس کی فوٹوکپی بھی آپ جو تک کروا سکتے ہیں اگر وہ بھی آپ کے لئے مشکل ہو تو ہم سے بھی کام آپ یہ والا کروا سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اگلے دن بھی سیم ایسٹ ایسے ہی علم ہونا ہے ایسے ہی جو تپڑھائی ہونی ہے ایسے ہی طویز آپ نے جلا دینا ہے ساری اپنی پڑھائی کر کے چھے سے ساتھ گھنٹے اگر چھے گھنٹے ہو جائے پانچ گھنٹے بھی ہو جائے کافی ہے یعنی عشاء کے نماز کے بعد آپ علم سٹارٹ کریں پانچ گھنٹے علم کریں اس کے بعد ان تویزوں کو جلا دیں پھر آگے آپ نماز پڑھ کے سو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک سفلی علم ہے اور اسی طرح اگلے دن بھی سیم ایسٹ ایسے ہی کرنا ہے اس سے اگلے دن بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے سات دن لگا تر جب علم آپ نے کر لینا اس کے بعد آپ نے چودہ کلو جو گوشت آپ نے وہاں سے کسی بزار سے خرید کر نہر میں پھینک دینا ہے دیکھیں ویسے تو جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ہے قبرستان میں دفن کرنا لیکن ایک جو تھے لڑکی کے لیے یہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے قبرستان میں جانا اور کہیں جو تھے لڑکوں کے لیے بھی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ قبرستان میں جانا اس لیے آپ وہ جو گوشت اسے اچھی طریقے سے شاپر میں پھینک کر کے نہر میں پھینک دیجئے گا وہ آپ سے لیے ایسان ہے اسی سے بھی کام ہو جائے گا کیونکہ میں بھی اکثر جو تھا گوشت وغیرہ اس بار بھی میں نے نہر میں ہی کیا کتے پھینک دینا ہے اور اگر آپ کریں گے تو میرا اگر کام ہو سکتا تو آپ کا بھی ہو جائے گا تو اگر مزید آپ اس کام کی اجازت چاہتے ہیں یہ طویز میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ میں نے کیسے لکھا ہوا ہے یہ دے لیں یہ پورا طویز ہے اور یہ والا طویز میں نے دوسری سائٹ پر لکھا ہوا ہے لیکن اگر یہ دوسری سائٹ والا نہ بھی لکھیں گے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں اوپر والا لکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے تاکہ دوسرے والا جو طویز ہوتا ہے جو ہم نے ایک سائٹ پر لکھا ہوا یہ تب پروڈیکشن کے لئے جب علم کے اوپر کوئی پروڈیکشن کو جتے ہی ہے لگانی ہوتی ہے تو ویسے اگر جو اوپر والا طویز ہے جو آپ کو یہ صاف صاف آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا ہی کر لیں گے نا اس سے بھی علم ہو جائے گا تاکہ دوسری سائٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہے لیکن ان کی انفارمیشن تصویریں بھی ہیں نام وگرہ لکھا ہوا تو میں نہیں دکھا سکتا تو یہ والا دیکھ لیں تو اگر آپ اس علم کی اجازت چاہتے ہیں تو اپنا نام بس ہمیں کمنٹ بوکس میں بھیج دیں آپ علم کریں اور میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا علم سو فیصد آپ کو رزلٹ دے گا کسی کو چاہیں پیسے دے کے کام کروالے یہ والا یا آپ گھر بیٹھ کے خود کر لیں پھر بھی کام کر جائے گا تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے لائک لازمی کرنا ہے اور جو مطلب ہے کہ عاملوں کے یعنی جو آدمی عاملوں کو پیسے دے کے تھا جو کا کام نہیں ہوا تو اسے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اسے کہہ کہ خود کر لیں ایسے ہی علم آپ گھر بیٹھ کے خود کر لیں کام ہو جائے گا اور اتنے پیسے بھی نہیں ہے ساتھ کلو گوچھے لگیں چودہ کلو گوچھے تو آپ کا لگنا ہے کوئی زیادہ اتنے پیسے نہیں ہے اپنا کیا رکھیے گا